ہیلو گائز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہو کہ ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے نائن اینٹ فیفتین ایم اے کے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ ایم اے کیا ہوتا ہے تو ایم اے ایکسپونینچل موونگ کے ویریچ یہ ایک انڈکیٹر ہوتا ہے فیفتین اے میں کا ملک ہے کہ ہم اس کے جو پیریٹ ہے اس کو فیفتین کریں گے سیٹنگ میں جا کے اینٹ نائن میں تو نائن کریں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کس طریقے سے ڈسکلپنگ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اور میں آپ کو گراندی دیتا ہوں کہ آپ گرس رائیڈوی میں استعمال کریں گے تو آپ کو ٹین میں سے ٹین میں آپ کو پروفیت دے گا تو گایز یہ بہت پاورپولی سٹریٹیجی ہے اس کو بیگینر بھی ایزیلی یوز کرسکتے ہیں جس کو صرف اینا پتا ہے کہ کندلسٹ کو پرائز ایکشن کا طول پر نالیج رکھتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کرسکتے ہیں اس کا یوز بہت سیمپل ہے آپ نے بس دو انڈیکیٹر لگانا ہے ایک نائن ایمیں ہیں دوزرہ فیفٹین ایمیں ہیں تو ابھی ہم پرائز ایکشن کو ادھر سید لیتے ہیں ان دن ہم آگے چارڈ میں جاکے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادھر ہم کیسے اس کو یوز کرسکتے ہیں تو ابھی میں ڈرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے ای ایم اے کو یہ کچھ اس طریقے سے موونگ کیوریش ایکسپونینشل ہمارے پاس پرائز کے ساتھ مو کرتا ہے جو اوپر والا جو زگزگ ہے بلیک کلر میں وہ ہمارے پاس ہمارا مارکٹ ہے اور جو نیچے والا ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس ایم اے ہے موونگ کیوریش ایکسپونینشل تو میں ادھر پہلے آپ کو ڈیٹیل سے گائیڈ کروں گا ان دن چارڈ میں آپ خود بہت سمجھ جائیں گے تو ادھر آپ کو سمجھاتا ہوں میں پرائز کے ساتھ نائن اے میں اور ففٹین اے میں کچھ اس طریقے سے مومنٹ کرتے ہیں میں ادھر ففٹین اے میں کو پلٹ کیا ہے تو نائن اے میں کو ہم پلٹ ادھر نہیں کریں گے ادھر جو چارڈ میں اس کو بھی پلٹ کریں گے تو ادھر تریک سکتے ہو جب بھی یہ اے میں پہ آئے گا آپ ٹرین میں ہمارے پاس جب بھی یہ اے میں کو ٹچ کرے گا کچھ اس طریقے سے یہ بیک بونز دے کر آپ سائیڈ میں جا کر ایک بریک اف سٹرکچر کرے گا نیو ہائر ہائی کریئٹ کرے گا تو جب بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اے میں کو ٹچ کرتا ہے تو اوپر جا کے بریک اف سٹرکچر کر کے ایک نیو ہائر ہائی کریئٹ کرتا ہے تو میں ادھر کینڈل کو بھی آپ کو بتاتا ہوں ادھر ہمارے پاس بیسکلی تری کینڈل کو آپ نے نوٹ کر دینا ہے وہ تری کینڈل اسٹک پیٹن کے فارمیشن پہ ہم ادھر ٹرائل لیں گے تو فرسٹ پیٹن ہمارے پاس کینڈلیسٹک پیٹن بٹم میں کچھ اس طرح سے فیفٹین ایمی کو ٹچ کر کے بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہیمر کینڈل ہے اس کا جو وک ہوتا ہے وہ بوڈی کے کمپیر میں 3 ایکس ٹائم کیا ہوتا ہے بلا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کا وک کتنا بلا ہے یہ وک کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو باہر ہیں وہ ہمارے پاس سیلر کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو ادھر بھی کنفرمیشن ملائے ہمیں ہمیں جو فیفٹین ایمی وہ بھی ہمیں کنفرمیشن دیا ہے تو ہیمر فارمیشن اگر اس طرح خیر سے ایمی کو ٹچ کر کے بنائے تو آپ ادھر انٹری لے سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس جو میٹ میں ایرو بیوز کے سامنے وہ وہ کنڈل ہے اس کنڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو بوڈی اینڈ وک ہوگا یہ فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہوں گے یہ اس کا جو وک انڈ بوڈی ہوگا وہ کیا ہوگا فیفٹی فیفٹی پرسنٹ مطلب فیفٹی پرسنٹ وک ہوگا اس کا اینڈ فیفٹی پرسنٹ بوڈی ہوگا ادھر ہمیں یہ کنفرمیشن دیتا ہے کہ فیفٹی پرسنٹ سیلیر اور فیفٹی پرسنٹ بائر سہیں اس کا میں ایروز آپ کو ریکمینڈ کروں گا اس ٹائم پہ کرنا ہے جب آپ کے پاس مارکیت ایک پروپر ٹرینڈ میں ہو تبھی آپ اس کو ایروز کر لینا ہے مثال کے طور پر اگر اپ ٹرینڈ میں ہے تو کچھ اس طرح سے یہ فیفٹی پرسنٹ ایمی کو ٹچ کر کے بنا دیتا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں نیکس کنڈل ہے ہمارے پاس ایک سٹرونگ مارو بزو کنڈل یہ اپ ٹرینڈ میں یہ گرین کلر کا بنے گا سوری میں نے اس کو ریڈ کلر کا بنایا ہے یہ جو مارو بزو ہے یہ اپ ٹرینڈ میں آپ کو گرین کلر کا بنے گا تو ادھر بھی آپ انٹریلیش سکتے ہیں اس سیل کو آپ اس کا لو رکھے نیکسٹ ہمارے پاس ہے وہ اب ٹرینڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ کنڈل بھی مارو بزو ہوگا لیکن یہ سیلرز کا مارو بزو ہوگا یعنی یہ ریڈ کلر کا مارو بزو ہوگا یہ ایمی کو بریک کر کے بنے گا کچھ اس طرح اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینڈ پر ایمی کو بریک کر کے بنے گا انٹ یہ اتنا پاور فوش سیلنگ آئے گا ایدھر کہ آپ کو ایک اچھا پروفیٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ایدھر یہ آپ نے کیا کرنا دینا ہے اپنا جو لو پہ انٹری لینا ہے انٹ ہائی اس کے ہائی پہ سیل رکھ لینا ہے کچھ اس طرح خیصہ فرینڈ ابھی ہم چل دیں لائف چارڈ میں لائف چارڈ میں جا کے ہم رسکس کریں گے کہ یہ کس طرف کیسے بنتے ہیں تو فرینڈ ابھی ہم بی ٹی سی کے لائف چارڈ پر ہیں تو فرسٹ آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے جانا ہے انڈکیٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈکیٹر لکھا ہوئے ادھر کلک کر دینا ہے ادھر سرچ پر کلک کر دینا ہے ادھر ای 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 کلک کریں گے اس کے بعد سیٹنگ پہ جانا ہے سیٹنگ پہ کلک کریں گے انڈکیٹر پہ جا کے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں لیند کو کفٹینگ کر دینا ہے کفٹینگ کرنے کے بعد سٹائل میں آکے آپ کلر کو چینج کر سکتے ہیں انڈکیٹر جو انکریز کر سکتے ہیں تیگنس کو کیا اور سٹائنگ کلر بھی جا کے کون سے ٹائم فرم پر وزی بل کر سکتے ہیں وہ بھی آپ سکتے ہیں کلر 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 سکتے ہیں آپ کے سامنے دیفرنٹ کلر سکتے ہیں تو آپ سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں نیکس ہم نائن می کی سٹائنگ میں جائیں گے اور ہم اس کوشش کریں گے تو اگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ پرائز نے ہمارے پاس ایک اپ سائیڈ میں جا کے بولیش کنڈل کلوزنگ دیا ہے ادھر میں فیفٹین ایمے کے کلر کو چینج کروں گا کیونکہ وہ ویزیبل نہیں ہو رہا ہے میں دکھائی نہیں دی رہ ہے میں کلر چینج ایک بولیش کنڈل بنا کے اپ سائیڈ میں ایک اچھا مومنٹ ہم دیا ہے ہمیں اب آپ اویر ٹرینڈ کو دیکھیں گے ٹرینڈ ہمارے پاس کیا ہے ٹرینڈ ہمارے پاس ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو ہم ادھر کیا کریں گے سیل کریں گے ادھر یہ پرائز کا ریٹریسمنٹ ہمیں اگر سیل کے لیے ایک اچھا کینڈل سٹک پیٹرن کا فارمیشن ہوتا ہے تو ہم ادھر سے کیا کریں گے سیل کریں گے تو آگے پرائز کیا کرتا ہے اس کو دیکھ کے بیچ میں چل رہا ہے تو دیکھ لیتے نیکس کنڈل کو دیکھ سکتے ہیں آپ نیکس کنڈل ہمارے پاس بنائے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کنڈل کے فارمیشن کے بارے میں اگر بٹم پر بنے تو یہ میں کو ٹچ کر کے جیسے کہ ادھر کیا ہے تو آپ بائی کریں گے اور اگر پر بنے تو آپ کیا کریں گے سیل کریں گے ابھی ہم ادھر سیل نہیں کریں گے ابھی نیکس کنڈل کا کنفرمیشن کے لیے ویٹ کریں گے دیکھتے ہیں دیکھ سکتے نیکس کنڈل نے بھی اس کے جو لو جا کے کلوزن گیا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا سیل ہون ہو سکتا ہے ادھر سے ہم سیل کریں گے رس تو ریوارڈ ون اس تو ٹو یہ اس کیلپنگ سٹیٹیجی ہے تو اگر آپ زیادہ رس تو ریوارڈ نہیں رکھ سکتے رس ریوارڈ آپ ہمیشہ چھوٹا ہی رکھیں گے ون اس گے اگر صلی دیکھنا ہے کو جنر سٹک کو آپ میں دیکھنا ہے ان ٹرین کو آج کرنا ہے میں پس ٹرین کو دکھایا دن آپ کو بتایا کہ ادھر ورس بیرس ایک بہو بولیش مومنٹم کیا این دن پر سے سیلرز کا پیشر آرہا آیا تو نیکس ٹریٹ ہمارے پاس یہ ادھر ہمیں ملا ہے دیکھ سکتے ہو آپ ادھر بھی کچھ اس طرح سے بولیش مومنٹم آیا ہے اپ سائٹ میں انٹ اس جگہ تک ابھی یہ کیا کر رہا ہے سیلرز ابھی اتنا اگریسیو نہیں ہے سیلرز بائرس ادھر سے کنٹرول میں مارکٹ میں کیونکہ بائرس کا کھنڈل دیکھ سکتے ہو کچھ بہت بلا کھنڈل بنایا ہے بائرس نے اگر یہ ایک ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے اگر ادھر سے ڈاؤن کے لیے ایک اچھا سیلنگ کینڈل آئے گا تو ہم سیل کریں گے لیکن اگر اوپر کے لیے ایک بائنگ کینڈل آئے گا تو ہم ادھر سے بائی کریں گے دیکھتے ہیں نیکس کینڈل کو دیکھ سکتے ہو آپ نیکس کینڈل نے کیا کیا ہے بولیش کینڈل بنایا ہے مارو بزو کینڈل کے بارے میں میں نے آپ کو ہوتایا تھا اس نے کیا کیا ہے ادھر سے بھی ایک بولیش مومنٹم آیا تھا دن ادھر جا کے ایک اور ہمارے پاس ایک بولیش کینڈل فارمیشن ہوا ہے تو ادھر سے ہم کیا کریں گے بائی کرے اٹھائیں گے کیونکہ ایم اے کو بریک کر کے اپسائیڈ میں کلوزنگ دیا ہے بولیش کینڈل نے ادھر سے بھی وان اسٹو ٹو ہمارا کیا ہوگا رسٹو ریوارڈ ہوگا رسٹو ریوارڈ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ چھوٹا ہی رگنا ہے بلا نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ سکیل پنگ ہوتا ہے ہمارے پاس ادھر ہمیں اتنا زیادہ ٹریٹ کو ہوت نہیں کرنا ہے بس ٹین ٹو فیفٹین مینٹ ہی ہوت کریں گے دیکھ سکتے ہو آپ ادھر بھی ہمیں کیا ہوا ہے پروفٹ ہوا ہے تو ہی اس کا جو یوز آپ کس طرح سے کرتے ہو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے پرائیزیکشن پروسات میں دیکھ کر اگر میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کریٹریہ پر یوز کرو گے تو میں آپ کو دیکھ کے دیتا ہوں کہ آپ بہت پروفٹ کماؤ گے انشاءاللہ بہت پروفٹ ہوگا آپ کو تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو اوپر گیا ہے ایک گیپ چھولتے ہو گیا ہے اتنا زیادہ اگریسیو بائیں گیا ہے تو چل دیں نیکس ٹریٹ میں نیکس ٹریٹ ہمارے پاس ہے ادھر ادھر فرسٹ آپ رائیزیکشن کو سمجھ دیں ادھر سے ایک بولیش مومنٹم آیا ہے اپ سائٹ کے لیے اندھر سیلر نے کیا کیا ہے ڈاؤن پوش بیک کیا ہے سیلر نے ادھر آکے نائن ایم ایک نیچے کلوزنگ دیا ہے اندھر فیفٹین ایم ایک کے اباو بوڈی کلوزنگ دیا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک بولیش سائن ہے اندھر ہمارا جو ہیمارک انڈریسٹک ہے یہ بھی فارم ہوا ہے تو ادھر سے ہم اپنا جو انٹریہ وہ پلین کریں گے اس کا ویک دیکھ سکتے ہو تھری ٹائمز بیگر دن اس کا جو بوڈی ہے بوڈی سے تھری ٹائمز بیگر ہے تو آپ ادھر اپنا جو بائی کا انٹریہ وہ پلین کریں گے ابھی اس لکو آپ اس کے بلو رکھیں گے اندھر آپ کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ون اسٹو ٹو ٹارگٹ ہوگا میں پھر سے آپ کو بھتا رہا ہوں کہ آپ ٹرینڈ کو بھی دیکھیں ٹرینڈ بھی ہمارے پاس ٹرینڈ ہے ہمارا جو پرائیزیکشن بھی ہمیں بہتتا ہے کہ ایدھر سے بہنگ کانے والا ہے ایدھر ایم اے بھی ہمیں کہتا ہے مائی ڈیر فرینڈز آپ لوگوں نے سارے چیزوں کو کمبائن کر کے دیکھ لینا ہے کہ ایدھر ایم اے پہ بھی سپورٹ لیا ہے ایدھر کندل بھی اسٹک کا بھی فارمیشن ہوا ہے ٹرینڈ بھی آپ ہے تب ہی آپ نے ٹرینڈ کر دینا ہے آپ کا جو ہرڈن منی ہے وہ لوس ہو جائے گا تو ایسا نہیں کر دینا ہے آپ نے ٹرپل کنفرمیشن کم سے کم ڈبل کنفرمیشن تو آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے تو ایدھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کنفرمیشن سے میرا جو مرات ہے ایدھر ایک بولیش سائن آیا ہے ایدھر سے سیلنگ آیا تھا ڈاؤن کے لیے ڈاؤن آنے کے بعد ایدھر سے پش آیا ہے اپ سائٹ کے لیے یہ ایم اے کو بریک کر کے ایک بولیش کینڈل بنایا تھا ادھر جا کے ہمیں ایک کنفرمیشن دیا ہے ہیمر کینڈل فارمیشن کرنے کے بعد ہم نے ٹرینڈ لیا ہے رنس آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا کوئی بھی پوائنٹ اگر ہیلپ فل لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں